بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کنسٹرکشن گائیڈ بیاسم انحاس میں خوش آمدے دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دو تین بڑی خوش خبریاں ہیں سولر پینل سے متعلق سولر پینل کے ریٹ سے متعلق تو یہ غلط نہ ہوگا اس لیے آپ دوستوں سے اگزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی بات بیس میں سے مس نہ ہو اور تمام کی تمام بات آپ سن سکیں اور سمجھ سکیں ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے آپ دوستوں سے اگزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا برائے کر ہم اس سے لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گینٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی نئے ریٹس کی ویڈیو آپ لوڈ کی جائیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو برواقع مل سکے کہ پاکستان کے اندر سولر پینل کی قیمتیں نیچے آنے کے بعد دوبارہ پھر سے اوپر جانا شروع ہو گئی تھی اور اس کے بعد جب لوگوں نے بائی کارڈ کیا تو ان کی قیمتوں میں دو سے تین روپے پر وارٹ کمی واقع ہوئی اور دو سے تین دن کے بعد دوبارہ پھر سے سولر پینل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا جون جون گرمی پڑ رہی ہے تون تون لوگ مارکیٹ کا روح کر رہے ہیں لیکن دو دن پہلے جو خبر آئی ہے اس کی وجہ سے اب کافی حد تک سولر پینل کی جو قیمتیں ہیں وہ رکی ہوئی ہیں یا صرف ان کے اندر کمی ہو رہی ہے یا پھر سٹیبل ہیں قیمتیں اور جو موڈ مارکیٹ کا نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ قیمتیں اوپر نہیں جا سکیں گی اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت بہت سارے لوگوں نے بائی کارڈ کیا ہوا تھا وہ ایک الگ کیٹیگری تھی لوگوں کی جنہوں نے سختی کے ساتھ بائی کارڈ کیا ہے مارکیٹ میں جا کر ریٹ وغیرہ پوچھتے رہتے ہیں لیکن خریدتے نہیں ہیں کیونکہ لوگ اس بات پر بہت زیادہ برم ہیں کہ کسی طرح سے بھی سولر پینل کی قیمتیں نہ ہی چائنہ میں بڑی ہیں نہ ہی کسی قسم کا گورنمنٹ چائنہ گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا ہے اور نہ ہی کسٹم ڈیوٹی پاکستان کے اندر کوئی آئیت کی گئی نہ اور کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر ٹیکس لگا ہے اور نہ ہی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے باوجود سولر پینل کی قیمتوں کے اندر جو اضافہ گیا گیا ہے تو مافیا کے اوپر لوگ بڑے ہی شدید برم ہیں اور اس بات پر لوگوں نے سختی کے ساتھ بائی کارڈ کیا لیکن کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے آسودہ آل ہوتے ہیں تو انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ کوئی بات نہیں اگر اکیس بائیس ہزار کے بجائے ہمیں چوبیس پچیس ہزار پی کا ایک پینل مل رہا ہے یا چوبیس ہزار کا مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں ہماری ضرورت ہے تو ہم لے لیتے ہیں لیکن اب جو خبر آئی ہے مارکیٹ کے اندر کے گورنمنٹہ پنجاب نے چائنیز کمپنیوں کو دعوت دی ہے کہ آپ پنجاب کے اندر آ کر اپنے پلانٹ لگائیں اور یہی پر سولر کی پروڈکشن کریں اور سولر پینلز یہی سے سیل کریں تو اس بات سے عوام کے اندر بہت زیادہ خوشی پیدا ہوئی ہے اور ایک ہو پیدا ہوئی ہے اور وہ لوگ جو کہ تھوڑا بوتا جا کر مارکیٹ کے اندر سولر پینل دو چار چھے آٹ دا سولر پینل خرید رہے تھے اب وہ بھی رکے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو قیمتوں کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ قیمتیں تین سے چار پہ نیچے آئی ہیں اور دو تین دنوں کے اندر آپ دیکھیں تو قیمت کسی نہ کسی طرح آٹھ ہنے پر وارٹ یا ایک روپیہ پر وارٹ آپ کو قیمت کے اندر کسی نہ کسی طرح کمی نظر آئے گی اور اگر کسی کمپنی نے اپنے کسی پینل کی قیمت میں کمی نہیں کی یا جو یہاں پر جو دکاندار حضرات ہیں وہ کمی نہیں کر رہے تو وہ اضافہ بھی نہیں کر پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے خود بھی مارکیٹ کے اندر سروے کیا ہے دکانداروں سے بھی رابطہ کیا ہے اور جو بڑے ہول سیلر ہیں ان میں سے بھی ایک پارٹی سے میرا رابطہ ہوا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر گاگ تقریبا غائب ہو چکا ہے جبکہ ہم لوگوں کو امید یہی تھی کہ میکسیمم جو ہمارا مال ہے وہ سیل ہو جائے گا لیکن اس وقت ہمارے گودام برے ہوئے ہیں اور اس وقت گاگ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جو گورنمنٹ نے اقدامات کیے ہیں اور جو یہ پلانٹ لگانے کا ارادہ گیا ہے پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے بھی لوگ پر امید ہیں کہ اگر یہ پلانٹ جلدی ہی گورنمنٹ لگوا لیتی ہے ویسے تو یہ بڑے لمبے منصوبے ہوتے ہیں لیکن جو چائنیز کمپنیز ہیں ان کے اندر ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اگر وہ اسی کام کے کرنے پر آئیں تو وہ تین سے چھ ماہ کے اندر اندر ایک پلانٹ کو چالو بھی کر سکتی ہیں اور اس کی پروڈکشن بھی شروع ہو سکتی ہے اس بات کی وجہ سے اب لوگ میکسیمم اسی انتظار میں ہیں کیونکہ سولر پینل کی قیمتوں میں اچھی خاصی کمی آ جانی ہے جب یہ پاکستان کے اندر ان کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی اور اسی وجہ سے جو مافیا ہے اس کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اور قیمتیں تقریباً ایک جگہ پر سٹیبل ہیں اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تو وہ یہی ہے کہ قیمتیں تیزی کے ساتھ کام ہوں گی جب مافیا کو نظر آئے گا کہ ہمارا مال سیل نہیں ہو رہا اور پیچھے ہمارے ویر آسیز گدام برے ہوئے تو وہ ایک دم سے قیمتیں آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ گرائیں گے اگلے چار سے پانچ ہفتوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو گرمی کی شدت ہے جیسی اس کے اندر تھوڑی سی کمی آنا شروع ہوگی تو پھر سولر پینل آپ کو نہایت ہی کم داموں مارکیڈ کے اندر مل جائیں گے اور اگر اوبرویو لیا جائے قیمت کا تو لونجی کا جو ریٹ ہے اس ٹائم پی ٹائپ سولر پینل کا وہ 38 سے 49 روپے کے درمیان چال رہا ہے جبکہ لونجی ہیمو سیمن کا ریٹ 43 روپے پر ہے جو کہ 45-46 روپے پر ریٹ ہو رہا تھا اس وقت وہ 43 روپے کا سیل ہو رہا ہے اور جنکو کا بھی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو ایک سولر پینل ہے ان ٹائپ وہ بھی 43 روپے کا سیل ہو رہا ہے اور جے اے میں اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا ایک سولر پینل ان ٹائپ کا 40 روپے کا سیل ہو رہا ہے پر وارٹ اور کینیڈین ٹاپ کون کی بات کریں تو کینیڈین ٹاپ کون کا جو بڑا پینل ہے 24 وارٹ کا اس کی جو پر وارٹ قیمت ہے اس وقت وہ بھی 43 روپے ہے جبکہ اس کی قیمت 45 سے 40 ساڑھے 46 روپے تک یہ مارکیٹ کے اندر بکنا شروع ہو گیا تھا اور دکانداروں نے ڈیمانڈ شروع کر دی تھی اور اس کی مین جو وجہ تھی مافیا نے دو سے تین دن جب بریک لگائی مارکیٹ کے اندر مال نہیں دیا تو دکانداروں کو نظر آیا کہ اس وقت اب بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے اور ہم خوب پرافٹ کمائیں گے لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ الٹا ہو گیا ہے اور ان کو اب پرافٹ کے بجائے نقصان کی صورت میں بزنس کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ اپنی چیزیں سستے دھابوں بیچیں گے تو ابھی اگر پاکستان کے مختلف شہروں کی بات کر لیں تو پاکستان کے جو مختلف شہر ہیں ان میں اگر پی ٹائپ سولر پینل کی بات کریں تو وہ آپ کو 38 روپے سے لے کر 49 روپے کے درمیان پر وارڈ ملے گا جبکہ پاکستان کے اندر جو N ٹائپ کے سولر پینل ہیں اگر ان کی بات کریں تو وہ اس وقت آپ کو 43 اور 44 روپے کے درمیان ملیں گے پر وارڈ کے حساب سے دوستو یہ ایک مختصر سی میری ویڈیو تھی جو دوست اس وقت سولر پینل نہیں خرید پا رہے اور کافی پریشان ہیں اور بائیک آٹ کیے ہوئے ہیں ان دوستوں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آنے والے جو چند ماہ ہیں اس میں انشاءاللہ سولر پینل آپ کو نہایت ہی سستے داموں پاکستان کے اندر بکتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ تمام دوست جو اس وقت نہیں خرید رہے یا نہیں خرید پا رہے وہ بھی اس سے فائدہ اصل کر سکیں گے اور اپنا جو گھر کا بل ہے وہ انشاءاللہ کم سے کم آپ کو ادا کرنا پڑے گا وابڈہ کے ہو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسندہ آئی ہوگی دوستو یہ ویڈیو بڑی ہی محنت کے ساتھ آپ دوستوں کے لیے پیش کی جاتی ہے اس لیے برائے کرم ہمارے اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس ویڈیو کے اندر کمنٹس بھی لازمی کریں اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اللہ حافظ